دوستو آج کے ویڈیو میں ہم بھائی مذہب کی مشہور بانی مبلغہ پر بات کریں گے یہ وہ عورت تھی جس نے اپنی اداؤں، میٹھی باتوں اور حسن سے عوام کو بھائی مذہب میں داخل کیا قرط الیند تاہرہ جہاں بھائی مذہب کی ایک اہم مبلغہ تھی وہیں ان کا چرچہ بطور فارسی شاعر بھی ہوتا ہے پاکستان کے مشہور شاعر جون ایلیا بھی قرط الیند تاہرہ سے کافی متاثر تھے یہ ہاتون اٹھارہ سو ستارہ میں ایران کے قدیم شہر قذبین میں پیدا ہوئی ان کا اصل نام زرین تاج تھا جبکہ ان کے والد ایران کے ایک مشہور شیعہ عالم آیت اللہ ملہ برغانی تھے قرط الیند بشپن سے ہی بہت ذہین اور حاضر دماغ تھی یہ اپنے والد اور چچا کو ہمیشہ لا جواب کر دیتی ایران میں ان کی شہرت کی ایک اور وجہ ان کا حسن و جمال بھی تھا ایک دن قرط الیند نے شہر کی چند ہواتین سے علی محمد باپ کی تعلیمات کے مطلق سنا جب اس کو پتا چلا کہ اس شخص نے میدیت کا دعویٰ کیا ہے تو یہ اس سے بہت متاثر ہوئی تاہرہ نے باپ سے خفیہ حتو کتابت کا آغاز کیا یہ علی محمد باپ پر ایمان لانے والے پہلے اٹھارہ لوگوں میں شامل تھی یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ بابی مذہب میں پہلے اٹھارہ مومنین کو خاص مقام حاصل ہے اور انہیں حروف ہائی کا لقب دیا جاتا ہے قرط الیند تاہرہ نے جب بھائی مذہب کی تعلیمات علی محمد باپ سے حاصل کر لی تو اس کے ذمہ تبلیغ کا کام کیا گیا چنانچہ اس نے بغداد، کرمان شاہ، حمدان اور تہران میں بھائی مذہب کی تبلیغ کا آغاز کیا اور ہزاروں لوگوں کو اپنے مذہب میں داہل کیا یہ ایک بلیغ اور شولہ بیان مکرر تو تھی ہی لیکن اس کے حسن و جمال کا یہ عالم تھا کہ دورانے تقریر اگر یہ اپنے چہرے سے نکاب ہٹا دیتی تو مجمع کا مجمع بہائی مذہب کا کلمہ پڑھ لیتا علی محمد باب نے اس عورت کے مطلق عقیدہ گڑا کیس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح حلول کر گئی ہے جس پر تائرہ نے خود کو مذہب سعیدہ تائرہ کہنا شروع کر دیا قورت الائین تائرہ کو سنہ 1850 میں ایران کے بادشاہ ناصر الدین کاجار نے فتنہ پھیلانے کے الزام میں قتل کر دیا تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو ویڈیو پسند ہے تو چنل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ